بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے معاشرے میں مہرین نفسیات کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس وقت ہمیں ضرورت مہرین احساسات کی ہے ایسے مہرین احساسات جو دلوں کے اندر پروان چڑھنے والی ناتمام حسرتیں ناکام خواہشات محرومیوں اور دلوں کے اندر ہونے والی شکست و ریخت کا احساس کرسکیں ان کا اندازہ کرسکیں اور ان کا تخمینہ لگا سکیں اور ان احساسات کو اپنی زبان دے کر اپنے الفاظ کے ذریعے معاشرے کے سامنے کسی بہتر انداز میں یوں پیش کریں کہ معاشرے کی دیگر لوگوں کو بھی ان احساسات کا ان جذبات کا اور ان ناکام حسرتوں کا کچھ احساس پیدا ہو ہمیں ایسے مہرین احساسات کی ضرورت ہے جو کہ معاشرے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر کسی کے وعدے کسی کے آسرے کسی کی شخصیت کے بھرم اور کسی کے شخصی بھروسے کی آڑ میں پروان چڑھنے والے اس اعتماد کو روزانہ کی بنیاد پر جو ٹوٹ جاتا ہے روزانہ کی بنیاد پر جو کرچی کرچی ہو جاتا ہے چاہے اس کی شکل کیسی ہی کیوں نہ ہو لیکن ایسا عمل روزانہ کی بنیاد پر ہو رہا ہے اور صدیوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے ایسے مہرین احساسات جو ان چیزوں کے تدارک کے لیے کچھ اپنا کردار دا کر سکے ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو خاندانوں کے اندر پیدا ہونے والی دوریوں کو قربتوں میں بدل سکنے کے لیے اپنا کردار دا کر سکے ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو معاشرے کے اندر پیدا ہونے والے بگاڑ اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی نفرت اور معاشرے کے اندر پیدا ہونے والی دوریوں کو کسی نہ کسی حوالے سے کسی حد تک ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے کہ سوسائیٹی کے اندر پیدا ہونے والی روئیوں کی تلخی اور وسائل کی جو ناموافق تقسیم ہے اس کی بنیاد پر جو دلوں کے اندر سوچوں کے اندر جو شکویں پیدا ہو رہے ہیں جو شکایات پیدا ہو رہی ہیں ان شکایات کے ازالے اور ان شکووں کے خاتمے کے لیے اپنا کوئی کردار دا کر سکیں ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو سیاستدانوں کے وعدوں وعدوں پر قوم کی نوجوان نسل کو قوم کی بیٹیوں کو قوم کی ماں کو اور قوم کے جوانوں اور بزرگوں کو مایوسی کے اندھیروں میں دھکیلے سے بچانے کے لیے اپنا کوئی کردار دا کر سکیں ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو مذہب کی بنیاد پر جو عقیدت کی بنیاد پر اور جو کسی بھی حوالے سے لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا ذریعہ بنتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے ان کی روک تھام کے لیے اور ان کے موسیر تدارب کے لیے اپنا کردار دا کرنے کی پوزیشن میں آ سکیں ہمیں ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو سوسائٹی کے اندر سکولوں میں ہسپتالوں میں اور سیول اداروں کے اندر گلی محلوں کے اندر شہروں کے اندر اور پھر کسی بھی حوالے سے دفاتر کے اندر نیچے سے لے کر اوپر تک کسی بھی بنیاد پر جو نفرت کی بنیاد بننے والے عوامل ہیں ان کے خاتمے کے لیے اپنا کردار دا کر سکیں اور معاشرے کو ایک دوسرے ایک سے ہمہم کرنے کے لیے اپنی کوئی کوشش کر سکیں اور اپنے حصے کی کوئی شمہ جلا سکیں اور ایسے مہرینِ احساسات کی بھی ضرورت ہے جو انتہائی صحبِ حیثیت اور امیر لوگوں کے دلوں میں پیدا ہونے والے فطور خناس تکبر ریاہ اور انا کو بھی روکنے کے لیے کچھ اپنے حصے کی کوشش کر سکیں کسی حد تک اپنا کردار دا کر سکیں ہمیں ایسے مہرینِ احساسات کی بھی ضرورت ہے جو چار دیواری کے اندر پیدا ہونے والی آہیں اور اٹھنے والے جو شکوے ہیں جو گلے ہیں جو چیخے ہیں ان کا بھی احساس کر سکیں ان کا کوئی مدعوہ کر سکیں ان کو کوئی اپنی زبان دے سکیں اور معاشق کے اوپر اس کا کوئی واضح اظہار کر سکیں تاکہ کوئی نہ کوئی صحب دل یا درد ماند شخص اس حوالے سے کوئی اپنا اگر مصبت کردار دا کرنا چاہے تو اس کے لئے کوئی راستہ کھلا ہو اور اس کے لئے کوئی سمت کا تعین ہو سکے اور ہمیں ایسے مہرینِ احساسات کی بھی ضرورت ہے جو سوسائٹی کو جو قوم کو جو اس ملک کے عوام کو اپنے ملک کے ساتھ خالصتان اخلاص کی بنیاد پر کارباند رہنے کی کھڑا رہنے کی اور استقامت سے مضبوطی کے ساتھ وفتاری نبھانے کا سبق دے سکے اور ان کے اندر کوئی ایسا جذبہ بیدار کر سکے اور ہمیں ایسے مہرینِ احساسات کی بھی ضرورت ہے جو کسی بھی حوالے سے اور کسی بھی سطح پر جہاں کہیں کوئی خرابی پیدا ہو رہی ہو جہاں کہیں خرابی نظر آ رہی ہو اور جہاں کہیں کوئی ایسا شر کی کیفیت اور شر کا غلبہ سر اٹھا رہا ہو تو وہ آگے بڑھ کر اس کو روکنے کے لیے اور اس کو سرے سے مٹانے کے لیے اپنا کوئی موثر اور بھرپول کردار دا کر سکے اور ہمیں ایسے مہرینِ احساسات کی بھی ضرورت ہے کہ اس معاشرے کے مسیحاؤں کو یہ بات سمجھا سکیں کہ انسانی جان کی اللہ کی درف سے انمول قیمت ہے جس کی کوئی قیمت مقرر نہیں ہے اس کے تحفظ کے لیے اور اس کو صحیح طریقے سے صحت جابی کے لیے اپنا کم از کم کم از کم کچھ نہ کچھ کردار ضرورت آ کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انسانیت جو گہرے کھڑے میں گر چکی ہے اور اس میں مسیحاؤں کی جو بے اتنائی ہے جو ان کی طرف سے عدویات کی مہنگائی ہے اور جو ان کے روائیوں کی سختی ہے اس کے لیے وہ اپنے کردار پر نظر سانی کر سکے اور ایسے مہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو اس ملک کے اندر عدویات سمیت خوراک سمیت دودھ سمیت اور دیگر اجناس سمیت ہر چیز میں ملاوٹ کرتے ہیں اور اس قوم کو ایسے وائرس میں مبتلا کرتے جا رہے ہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا کرنے کی بنیاد بن رہے ہیں کہ جس کا کوئی علاج ہی سمجھ نہیں آرہا اور قوم کا ایک وحض بجٹ ان عدویات کے حصول اور ان مرضوں کے علاج پر خرچ ہو رہا ہے جس سے ان کی گھریلو زندگی ان کی کاروباری زندگی ڈسٹرب ہو رہی ہے ان کو بھی کچھ سمجھا سکیں کچھ ان کو بھی جو ہے وہ گائیڈ لائن دے سکیں اور جو ان کی آگے کوئی ان کے قدم روک سکیں کوئی ان کی زبان روک سکیں ان کے ہاتھ روک سکیں اور جہاں تک ممکن ہو سکیں اس کا کردار ادا کرنے کے لیے اپنی کوئی واضح پوزیشن لے سکیں اور ایسے ماہرین احساسات کی بھی ضرورت ہے جو معاشرے میں موجود ہمارا ویڈیا جو اس وقت سوائے دوریاں پیدا کرنے کی سوائے تلخیاں پیدا کرنے کے سوائے نفرتیں بڑھانے کے اور سوائے کمرشلزم کو پرموٹ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں کر رہا ان کو بھی یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی خدارہ قوم کو چوبیس گھنٹے سکرین پر جو ٹیچنگز دے رہے ہیں جو آپ تعلیمات دے رہے ہیں وہ سراسر معاشرے میں بگاڑ کا بیعث مان رہی ہیں وہ معاشرے میں ان حیطات کی بنیاد مان رہی ہیں اور وہ معاشرے میں ایک خامخہ ذہنی خلفشار کی بنیاد ثابت ہو رہی ہیں لہٰذا آپ بھی کوئی اپنے سمت درست کر لیں آپ بھی کوئی اپنا قبلہ درست کر لیں آپ بھی کوئی اپنے مان میں ڈوب جائیں اور کم از گم خالصتان اشتہارات کے حصول کے لیے اور ریٹنگ کی آڑ میں اور ویورشپ کی آڑ میں اپنے آپ کو دیکھیں اپنی ذمہ داریوں کو دیکھیں اپنے کردار کو دیکھیں اور پھر اپنے اس مقام کا احساس کریں اور کوئی ایسے مہرین احساسات بھی پیدا ہو جائیں جو اس ملک کے اندر غریبوں کی ضرورت مندوں کی کمزور لوگوں کی آواز بن سکیں اور جو طاقتوروں کو یہ چیز سمجھانے کی قابل ہو سکیں کہ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دیے تو پھر آپ اس طاقت کا استعمال غریب اور کمزور کی مدد کیلئے استعمال کریں اور اگر اللہ نے آپ کو دولت دیے تو آپ اس دولت کا استعمال کسی ضرورت مند کی مدد کرنے کے لیے کسی حاجت مند کی مدد کرنے کے لیے اور کسی غریب اور مجبور کی بھلائی کرنے کے لیے استعمال کریں نہ کہ وہ اس دولت سے کسی کا استحصال کریں یا کسی کے حقوق اور حق پر غزب کریں ڈاکہ ڈالیں اور جو طاقت ہے اس کو غریب کی مظلوم کی مدد کیلئے استعمال کریں تاکہ اس طاقت کو استعمال کرنے کا بھی مزہ آئے اس طاقت کو حاصل کرنے کی خواہش کا بھی مزہ آئے اور اس دولت کے حصول کا بھی مزہ آئے اور پھر دیکھیں کہ معاشرہ ہمارا کیسے ترقی کرتا ہے پھر دیکھیں کہ ہمارا ملک کیسے ترقی کرتا ہے اور پھر دیکھیں کہ ہماری سوسائیٹی میں کتنا مصبت محول جو ہے وہ جنم لیتا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمارے معاشرے میں ایسے شالحین کی اور ایسے مہرین احساسات کی ضرور جو ہے وہ پرورش بھی کریں گے اور ان کے لیے کوئی ایسا محول بھی پیدا کر دیں گے اور ایسے لوگ یقیناً سامنے آئیں گے جو معاشرے کی بہتری کے لیے جو ملک کی بہتری کے لیے اور معاشرتی فراہ کے لیے اپنے مفادات کو بالا اطاعت رکھتے ہوئے پس سے پشت رکھتے ہوئے معاشرے کی بہتری کے لیے اور مخلوق کی بہتری کے لیے اپنا برپور اور مثالی کردار ضرور دا کریں گے